With the name of Allah Almighty, Constitution of Pakistan سے ہٹ کر آج بات کریں گے Public Interest Litigation Litigation کا مطلب ہوتا ہے Case, Suit وہ case جو Public Interest کے لئے دائر کیا جائے کسی بھی کوٹ میں Question number 13 What is Public Interest Litigation Throw comprehensive light 2014 You will get the answer With your host, Advocate M.K. Bhuta Phone number is 0333-4655305 This is my WhatsApp Answer Litigation Suit کو کہتے ہیں, case کو Filed in court of law کسی بھی کوٹ کے اندر جب کوئی سوٹ فائل کیا جائے For the protection of Public Interest کسی بھی پبلک انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھئی عوام چاہتی ہے یہاں سے اورنج ٹرین نہ گزرے کیونکہ شور پیدا ہوگا کیونکہ مکانات سارے گر جائیں گے کیونکہ رکشہ اور ویگن اور ٹرانسپورٹرز کا روزگار ختم ہو جائے گا واہ Judges consider it the intent of public at large اب کسی ایکٹ میں یہ چیز موجود نہیں ہے Public Interest Litigation کسی آئین میں موجود نہیں ہے یہ جج خود کنسیڈر کرتے ہیں کہ بھئی یہ Public Interest ہے اس میں large number of people جو ہے وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ یہ کام ایسے نہیں ہونا چاہیے یا یہ کام ایسے ہونا چاہیے Its areas یہ Public Interest Litigation کن کن معاملات پر موسکلی اٹھایا جا سکتا ہے فائل کیا جا سکتا ہے جب violation of basic human rights of the poor غریبوں کے human rights violate ہو جائے غریبوں کو پانی نہ ملے غریبوں کا روزگار ختم ہو جائے violation of fundamental rights بنیادی rights جاب روزگار بنیادی right violate ہو رہا ہو تو تب یہ litigation ہو سکتی ہے litigation کا مطلب ہے کوئی case فائل کرنا conduct of government policy government کی کوئی policy ہے اس کا conduct اس کا چال چلن اس کا طریقہ کار آپ کو پسند نہیں زیادہ لوگ موب کی صورت میں موب کی صورت میں سامنے آگئے لشکر بنا کے آگئے کوئی ریلی نکال لی تو public interest اس میں ہے compel public authorities to perform public duties جب اس بات کے لیے case فائل کیا جائے یہ وابڈہ کے لوگ کام پرفارم نہیں کرے یہ واسا کے لوگ صحیح کام پرفارم نہیں کر لے یہ اپنی duties پرفارم کریں یہ public authorities its aims کیوں public interest litigation کو زندہ رکھا گیا ہے اس کی امیت کو اجاگر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے strengthens the rule of law اس سے پتہ جلتا ہے کہ اس قوم پر law قانون حکومت کرتا ہے argent relief ملتا ہے securing civil liberties عام انسان کی آزادی کو security ملتی ہے realize the need of new rules new rules کی need realize ہوتی ہے public awareness بڑھتی ہے اور کیا کرے تین باتیں یاد رکھیں گے public interest litigation میں کہ عام عوام کے بھلے کے لیے یہ case file کیا جاتا ہے کسی بھی act میں مجود نہیں یہ طریقہ کا judges کو consider کرتے ہیں اور کب کب یہ file کیا جا سکتا ہے litigation ہو سکتی ہے جب human rights یا fundamental rights یا government policies یا authorities اپنا کام پر فارم نہ کریں aims کیا ہیں فائدے کیا ہوں گے سے rule of law کا پر چلتا ہے civil man کی liberty کا پر چلتا ہے نئے قانون کی آمد کا encourage کیا جاتا ہے public awareness سے urgent relief مل جاتا ہے سنائے صافیہ